ہم ایک آدمی اور اس کے بیٹے کو دیکھتی ہیں جو کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں بگرنے آئے ہوئے تھے تب ہی اس آدمی کے بیٹے کے راڈ میں کوئی بھاری سی چیز فس جاتی ہے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے راڈ میں کوئی بہت بڑی مچھلیاں گئی ہو مگر جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو گائے کا اکٹا ہوا سر تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں مگر تب ہی ایک بہت بڑی چیز سمندر میں سے ان کے پاس آ رہی تھی تب یہ پاس آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی شارک ہے یہ شارک ان کے اوپر سے اونچی سی چھلانگ لگاتی ہے اور سمین پر چل کر دوبارہ سے سمندر میں چلی جاتی ہے یہ بات ان دونوں کے لیے بہت زیادہ حیران کرنے والی تھی کہ آخر ایک شارک سمین پر کیسے چل سکتی ہے اس کے بعد ہمیں اس مووے کی سٹوری تین دن پیچھے کے دکھائی جاتی ہے ہم پانی میں بنے ہوئے ایک لیب کو دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے ہم یہاں پر اس لیب کے ہیٹ کو دیکھتے ہیں جن کے انڈرشی سارا پروجیکٹ تھا یہ یہاں پر اپنے انویسٹرز کو بتا رہے تھے کہ ہمیں کینسر کی میڈیسن بنا رہی ہیں اور ساتھ ہی ہمیں جانیڈک موڈیفیکیشن بھی کرنے والے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ میٹیریل بار بار ملتا رہے گا اس پر ایک انویسٹر کہتا ہے کہ یہ چیز تو بہت ساتھ خطرناک ہو سکتی ہے لیکن اس لیب کے ہیٹ سائنٹسٹ کو اپنے ایکسپیرمنٹ پر پورا یقین تھا اس کے بعد یہاں پر ایک ڈاکٹر اپنی کنٹرول مشین کو بھی دکھاتا ہے جس سے یہ لوگ شار کو کنٹرول کرتے ہیں اب اسی لیب میں ایک لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جس کا نام اتن ہے اس کو شار کے بارے میں بہت ساتھا انفرمیشن تھی اس کی لیب کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اب لیب کا ہیٹ اس لڑکے سے یہاں پر شار کو بلانے کا کہتا ہے اب یہاں پر یہ لڑکا ایک راڈ سے ایک مریخوی مچھلی کو ٹینگ کے اوپر لٹکا دیتا ہے جس سے کہ وہ بہت بڑی شار اچانک سے آ کر اس مچھلی کو کھا جاتی ہے لیکن اب یہ سنتیج میں کے بعد یہاں پر زب کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہاں پر شار دوبارہ سے واپس چلی جاتی ہے پر تب یہاں پر ایک لڑکی جو اس ہیٹ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ اس کو کہتی ہے کہ اب یہ دھکا میں لے ٹیسٹ ایکسپیرمنٹ کا حضر نہیں ملا اس سے یہ اتنی جلدی ایسا کچھ کرنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس ہیٹ کو کسی بات کی بھی فکر نہیں تھی وہ دیسے ایکسپیرمنٹ کو سٹارٹ کرنے کا کہتا ہے اس کے بعد یہاں پر سبی لوگ شارٹ میں جینز ٹرانسفارم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ لیب سے اپنی ایک مشین کو شارٹ کے پاس پھیجتے ہیں جو وہاں پر جا کر اس کے چینز ٹرانسفارم کرتی ہے لیکن یہاں پر شارٹ کی نیچر بتا جاتی ہے لیکن کسی طریقے سے ان کا یہ ایکسپیرمنٹ سکسسفل ہو جاتا ہے اب اس بات سے لیب کے سبی لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن دوسرے طرف اس شارٹ میں عجیب سے بدلہ ہو رہے تھے اسی وقت لیب میں جو ہیٹ کے سیکرٹری تھی جو اس کو اس ایکسپیرمنٹ سے روک رہی تھی وہ گلاس کے پاس کری تھی شارٹ کو اس گلاس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے تو شارٹ وہاں سے چلی جاتی ہے تب یہاں پر لیب کا ہیٹ آتا ہے وہ اپنے زیادہ خوش سے کہتا ہے وہ اس کی چھوڑی بچی کو پھر ساتھ لے کر جا رہا تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ جب تم فری ہو تو اس کو پک کر لینا اس کے بعد یہاں پر ہمیں ایک دوسرے ڈاکٹر کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر اچانک سے ایمرجنسی علام آن ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ڈاکٹر سبھی کو اپنے پاس بلاتا ہے یہاں پر یہ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ شارٹ کا ہیلتھ انڈیکیٹر ڈراؤپ ہونے لگا تھا یہ سب دیکھ کر وہ لڑکے جو لیب کے ہیلتھ کے ساتھ کام کیا کرتی تھی وہ اپنی مشین سے شارٹ کے پاس کچھ سگنل ویز کرتی ہے لیکن اب اس شارٹ کا ہارٹ ریپ بلکل ٹاؤن ہو جاتا ہے اور یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شارٹ اب مر چکی ہے لیکن وہاں پر اچانک سے وہ شارٹ ان کے ٹینکر میں آ جاتی ہے اور وہ وہاں پر ایک ڈاکٹر کو مار دیتی ہے اب یہ سب دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ در جاتے ہیں اور وہ وہاں پر اپنے لیب میں اس ٹینک کو فوراں بند کر دیتے ہیں لیکن اب یہاں پر یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شارٹ اچانک سے لوگوں کو کیوں کھا رہی تھی اب وہ لڑکا بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو شارٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن رکھتا تھا وہ وہاں پر ڈاکٹرز اور سائنٹس سے آ کر پوچھتا ہے کہ آخر تم نے شارٹ کے ساتھ کیا کیا ہے تب ہی وہاں پر ایک کلاسز والا ڈاکٹر اس کو بولتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں جاننے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے پر تب ہی وہاں پر وہ شارٹ ان کے لیب کے کلاس پر اٹیک کرنے لگتی ہے یہ سب ہی لوگ کے سمجھ رہے تھے کہ یہ شارٹ اس کلاس کو نہیں توڑ سکتی کیونکہ وہ بولٹ پروف تھا لیکن اگلے ہی پر وہ شارٹ اس کلاس کو توڑ دیتی ہیں یہاں پر کوئی بھی کچھ نہیں کر باتا کیونکہ سب کچھ اچانک ہو رہا تھا اور کوئی بھی اپنی آپ کو نہیں سنبھال پا رہا تھا کہ لیب میں بہت زیادہ پانی آ گیا تھا اور سب لوگ ڈوب گئے تھے سب کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اب کچھ تیر بعد وہ سبھی لوگ پانی سے باہر آتے ہیں اس کے بعد وہاں پر اتن سبے کو آواز کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ آواز سے شارٹ اٹیکٹ ہو رہی تھی اور تب ہی گلتی سے وہاں پر ایک لڑکی پانی میں گر جاتی ہے اور شارٹ اس لڑکی کو مار دیتی ہے اور کھا جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور ڈاکٹر آواز کرنے لگتا ہے اب شارٹ اس کی طرف اٹیکٹ ہو رہی تھی مگر تب ہی وہ لڑکا ٹرینکولائزر لینے جاتا ہے مگر بدقسمتی سے جہاں پر ٹرینکولائزر رکھے ہوئے تھے وہ بلکل لوگ ہو چکا تھا اب وہاں پر وہ لڑکا اس کے گلاس کو توڑ دیتا ہے جسے کہ شارٹ اس آواز سے اس کے پاس آنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ لڑکا اپنے آپ کو اس شارٹ سے بچا لیتا ہے اور وہاں پر ایک اور مونٹا لڑکا جس کا نام مونٹی تھا وہ اس کو بچا لیتا ہے پھر یہاں پر یہ لڑکا ٹرینکولائزر سے اس شارٹ پر شوٹ کرتا ہے لیکن اس کا نشانہ اس شارٹ پر نہیں لگ رہا تھا یہ شارٹ کو سمودے لڑکے پر اٹیک کرنے والی تھی مگر تب ہی وہاں پر وہ لڑکا اس شارٹ میں ٹرینکولائزر کو لگا دیتا ہے جس سے کہ وہ شارٹ وہاں پر بخوش ہو جاتی ہے اب یہ لڑکا جس کو شارٹ کے بارے میں ساری انفرمیشن تھی وہ سب کو اپنا ایک پلان بتاتا ہے وہ یہاں پر سب کو کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے چل دستر نکلنا ہوگا لیکن یہ سب ہی لوگ کے ہاں پر بہت زیادہ در رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کو پانی میں سے گزر کر جانا تھا اور پانی میں ابھی بھی شارٹ موجود تھی جو کہ بے ہوش تھی اور وہ کسی بے وقت ہوش میں آ سکتی تھی لیکن اب ان لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا اس لیے اب ان سب لوگوں کو پانی میں دیر کر دروازے تک جانا تھا پر طب یہاں پر ان میں سے ایک لڑکی کے ہاتھ میں سے بلٹ آنے لگتا ہے اور اس بلٹ کی سمیل سے شارٹ کو خوش آ جاتا ہے وہ شارٹ وہاں پر اس لڑکی کو مار دیتی ہے یہاں پر سب کی حالت بہت سادہ خراب ہو جاتی ہے وہاں پر جو چشمی والا ڈاکٹر تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دوسرے آدمی کو شارٹ کے آگے پھینک دیتا ہے اب یہاں پر کہ سب ہی لوگ جب دروازے تک وہ دروازہ پانے کی وجہ سے بلکل لوک ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہ کھل نہیں رہا تھا پھر وہ لوگ وہاں پر اپنے لیب میں ایک وینٹیلیشن کو دیکھتے ہیں اب ان لوگوں کو وہاں پر وینٹیلیشن سے باہر نکلنے کا آئیڈیا آتا ہے فائنلی سب ہی لوگ اس راستے سے باہر آ جاتے ہیں اب ان سب کو یہ لگ رہا تھا کہ خطرہ ان سے دور ہو چکا ہے لیکن جب وہ زمین پر دراروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہاں پر سمجھ آتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ غلط ہے تب ہی یہاں پر ہم لیب کے ہیڈ کے سیکرپی کو دیکھتے ہیں جس کا نام سیون تھا اب اس کو اپنی بیٹی کے بارے میں یاد آ رہا تھا جس کو لیب کا ہیڈ اپنے ساتھ لے گیا تھا ہم یہاں پر اس کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو کہ جھولا جھول رہی تھی پر تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے کوئی حلچہ ہونے لگتی ہے اور وہ شارک اٹھتے ہوئے زمین پر آ جاتی ہے اس شارک کو دیکھ کر وہ بچی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور خود کو بچانے کیلئے ایک پائپ میں چلی جاتی ہے لیکن یہ شارک اس پائپ کو بھی دور دیتی ہے اور اس بچی کو کھانے کیلئے اس کا پیچھا کرتی ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکا اتھان آ کر اس بچی کو بچا لیتا ہے اور سیون کے ساتھ وہاں پر بھاگنے لگتا ہے اتھان وہاں پر جب اپنے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو سب کو وہ بھاگنے کا کہتا ہے پہلے تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتھان ایسا کیوں کہہ رہا ہے مگر جب وہ شارک کو زمین پر بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اب یہ لوگ بھی فوراں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اب جب یہ لوگ بھاگتے ہیں تو اینی میں سے ایک آدمی گر جاتا ہے اور اس کو شارک پکر لیتی ہے اب اس آدمی کو پچانے کے لیے اس کا دوسرا ساتھی اس کو پکرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ شارک اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اب وہ لڑکا یہاں پر سب کو چھپا دیتا ہے اور خود شارک کے آگے بھاگنے لگتا ہے وہ شارک جیسے ہی اس پر اٹیک کرنے والی تھی وہ ایک چکا پر لٹک جاتا ہے اور وہ شارک اٹیک کرتی ہوئی پانی میں گر جاتی ہے پھر وہاں پر سیون اور مونڈی اس کو باہر نکالتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب جب وہ لوگ وہاں پر ایک جگہ پر ارام کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو ایتھن وہاں پر ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آخر تم نے شارک کے ساتھ کیا کیا ہے تب ہی یہاں پر سیون اس کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے شارک کے اندر کیجوے کی جینس کو ٹرانس فارم کیا تھا جس کی وجہ سے جینس میوٹیشن ہوا اور وہ شارک اب زمین پر بھی چل رہی ہے تب ہی وہاں پر ایک چشمی وارا ڈاکٹر دوسرے آدمی کو دیکھتا ہے جس کی پوڈی سے خون آ رہا تھا وہ سب کو کہتا ہے کہ اس کے بلڈ کے وجہ سے شارک ہمارا پیچھا کر رہی ہے ہمیں اس آدمی کو یہی پر مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ہم سب لوگوں کے جان خطرے میں آ جائے گی مگر کوئی بھی اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا تب ہی وہاں پر شارک آ جاتی ہے اور وہ اس زخمی آدمی کو کھا جاتی ہے اب یہ لوگ وہاں سے سب ہی اپنی جان بچا کر بھاک رہے تھے اور شارک ان کا پیچھا کر رہی تھی لیکن اسی وقت وہ چشمی والا ڈاکٹر شارک کے آگے دیر جاتا ہے اب اس کی حیب کرنے کے لیے وہ بچی جب اس آدمی کے پاس جاتی ہے تو وہ چشمی والا ڈاکٹر اتنا ایول تھا وہ اس بچی کو ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے شارک کی آگے پھینک دیتا ہے لیکن وہ چشمی والا ڈاکٹر کافی ساتھا سخمی تھا اس وجہ سے وہ شارک اس بچی کو تو کچھ نہیں کہتی وہ فوراں سے اس پر اٹیک کرتی ہے اس کے بلٹ کی وجہ سے اور اس آدمی کو کھا جاتی ہے اس کے بعد شارک دوبارہ سے اس بچی کی طرف آنے لگتی ہے جی دیکھ کر سبھی لوگ بہت ساتھا ٹر جاتے ہیں پر طبی وہاں پر اس لیپ کا ہیڈ اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر آ جاتا ہے اس کے آدمی اپنے گن سے لگاتار اس شارک پر فائرنگ کر رہے تھے وہ شارک وہاں سے بھاگ میں لگتی ہے مگر یہ لوگ اس کو اپنے ٹریک میں پسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں مگر ایسا کرنا ناممکن تھا مگر طبی ایتھن اس شارک پر گرینیٹ کو فائر کرتا ہے مگر جب اکلی بار وہ اس کو فائر کرنے جاتا ہے تو وہ لیپ کا ہیڈ ایسا نہیں کرنے دیتا وہ سائنٹیز جو لیپ کا ہیڈ تھا وہ کسی بھی قیمت پر اس شارک کو بلکل زندہ پکڑا جاتا تھا وہ اس کام میں ایتھن کی ہیلپ مانگتا ہے لیکن ایتھن اس کو صاف انکار کر دیتا ہے اسی بات پر وہ لیپ کا ہیڈ ان کے ٹروپ میمبر میں سے ایک لڑکی کو شوٹ کر دیتا ہے اور پھر سیون پر بھی کن پوائنٹ کر لیتا ہے اب یہ دیکھ کر ایتھن کو اور زیادہ خصہ آتا ہے لیکن اب کوئی بھی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں تھی اس لیے ایتھن کو اس کی بات ماننی بڑتی ہے اس کی بات یہ سبھی لوگ ایک بوٹ میں سمندر میں اس شارک کو دھوننے کے لیے جاتے ہیں جب یہ لوگ سمندر میں جاتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس شارک نے بہت زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے سیون یہاں پر شارک کو ٹریس کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر تبھی اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ شارک تو بہت جلدی سیٹی میں پہنچنے والی ہے تبھی ہم اس مووی کے سٹارٹ والا سین دیکھتے ہیں جہاں پر شارک نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی تھی اور اب وہ سیٹی میں آ گئی تھی یہاں پر شارک سیٹی میں آ کر چاروں طرف تباہی مچا رہی تھی سبھی لوگ اپنی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے اس کے بعد شارک ایک چھوٹی بچی کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو کھانے والی ہوتی ہے پر تبھی وہاں پر سیون سیگنل سویف کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ شارک وہاں پر سیگنل کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے اور وہ شارک اب اس چھوٹی بچی کو چھوڑ کر ان کی طرف آنے لگی تھی اس کے بعد ہم بورٹ کے سین کو دیکھتے ہیں وہاں پر مانٹی ایک مریخوی مسلی پر کچھ سانسس لگاتا ہے اور اس کو میٹ ہک میں خسا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے پر تبھی سیون کو وہاں پر سیٹی والی ویڈیو ملتی ہے وہ اس ہک کو سمندر سے نکالنے کا کہتی ہے لیکن اب شارک وہاں پر آ گئی تھی اور وہ میٹ ہک اس کے موں میں بھس گیا تھا وہ شارک ان کے بورٹ کو کھینچنے لگتی ہے تبھی سیون اسی بورٹ میں پہ ہوش ہو جاتی ہے اور باقی لوگ بورٹ سے نیچے پانی میں کر جاتی ہیں اب شارک اس بورٹ کو لے کر زمین پر آ جاتی ہے جس میں اتن دن نیچے کر جاتا ہے اب شارک اس بورٹ کو لے کر جس میں سیون بھی تھی وہ ایک گفہ میں چلی جاتی ہے جب اس کو وہاں پر ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گفہ میں دیکھتی ہے پھر وہاں پر سیون اپنے کنٹرولنگ دیوائس مکالتی ہے لیکن اس کو شارک کا کوئی بھی سکنل نہیں مل رہا تھا یہ دیکھ کر سیون اس شارک کو سکنل بیشنے لگتی ہے بگر تبھی اس کو پتا چلتا ہے وہ شارک تو اس کے پیچھے ہے پھر تبھی وہاں پر لیپ کے ہیڈ کے لوگ آ جاتے ہیں اور اس شارک پر فائر کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اس شارک کو ہائی الیکٹرک والٹیج کا شوق دیتے ہیں جس سے وہ شارک وہاں پر پہ ہوش ہو جاتی ہے پھر تبھی وہ لیپ کا ہیڈ اس شارک کے پاس آتا ہے اور اس کو تچ کر کر ہسنے لگتا ہے پھر تبھی وہاں پر اتن بھی آ جاتا ہے وہ سیون کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا پر تب ہی وہاں پر وہ لیپ کا ہیڈ ان دونوں کو روک دیتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ اصل میں اس کا مقصد ایک بائیو ویپن کو بنانا تھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے اور وہ اب وہاں پر ان دونوں کو بھی مارنے لگتا ہے پر تب ہی اسی وقت وہ شارک بھی خوش میں آ جاتی ہے وہاں پر سبھی لوگ در جاتے ہیں وہ شارک اگلے ہی پل اس لیپ کے ہیڈ کو کھا جاتی ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے باہر بھاگتے ہیں لیکن اسی وقت وہاں پر شارک ان کے کچھ لوگوں کو مار دیتی ہے تب ہی بھاکم دوڑی میں سموک والے پرینی ایرس ان کے نیچے کر جاتے ہیں جس سے وہاں پر سموک ہو جاتی ہے اور کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا شارک اب اس بات کا فائدہ اٹھاتی ہے اور وہ شارک ان سبھی لوگوں کو مارنے لگتی ہے شارک میں ایک آدمی بچتا ہے جو اپنی دو گن سے فائرنگ کر رہا تھا شارک اس آدمی کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس آدمی کو بھی کھا جاتی ہے دوسری طرف ایتھن اس شارک کو مارنے کا پلین کر رہا تھا وہ سیون سے وہ کنٹرولنگ ڈیوائس لے لیتا ہے اور یہاں سے بھاگنے رکھتا ہے جس کی وجہ سے شارک اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اب سیون کے پاس جو کنٹرولنگ ڈیوائس تھی وہ اس کو اوپر اچھالتی ہے تاکہ شارک اپنا مو کھول سکے لیکن شارک اس وقت بہت زیادہ انچائی پر تھی اس لیے ایتھن اس وقت اس گرنی ایڈز کو اس کے اندر فائر نہیں کر پاتا اب شارک سیون کو کھانے کے لیے اس کی طرف آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر ایتھن بہت زیادہ در جاتا ہے لیکن اسی وقت وہاں پر مان دیا جاتا ہے اور وہ ایک مری ہوئی مچھلی کو ہوا میں اڑاتا ہے جب شارک اس مچھلی کو کھانے کے لیے اپنا مو کھولتی ہے تو ایتھن اس کے اندر بہت زیادہ گرنی ایڈز کو فائر کر دیتا ہے اس کی وجہ سے شارک کے اندر بہت زیادہ بلاسٹ ہونے لگتے ہیں اور شارک مر جاتی ہے لیکن اب سیون اور مونٹی کو کہیں پر بھی ایتھن نظر نہیں آ رہا تھا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکا ہے یہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ رونے لگتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں لیکن ایتھن ان دونوں کے پیچھے گھڑا ہوتا ہے یہ دونوں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں سیون ایتھن کو حق کرتی ہے لاسین میں ہمیں بیبی شارک دکھائی جاتی ہے جس کو اس شارک نے برد دیا تھا اس کے ساتھ یہ موئی یہی برد